جی السلام علیکم خبریں یہ چل رہی ہیں کہ سمتھنگ اس کوکنگ کیا لگتا ہے آپ کو میرا سمتھنگ اس بوائلنگ ناو کوکنگ سے بات آگے چلی گئے ہوئی ہے سمتھنگ اس بوائلنگ آپ نے دیکھا نشانہ سب کا ججز تھے ایون ایون رہو فسن صاحب نے انہوں نے چیز جسٹس کو نشانے پہ لیا ہوا تھا ان تمام لوگوں نے باقی ججز کو نشانے پہ لیا ہوا تھا اور میرا خیال ہے یہ زیادہ جو چیز ابل دین شروع ہوئی تھی چھے ججز کے لیٹر کے بعد یہ جو سپریم کورٹ نے اطر منیلا صاحب کی انڈیوینشن کے اوپر جو کل دیا ہے نا ویڈیو لنک امران خان ای ٹھنک اس پہ زیادہ ریاکشن آ رہا ہے کیونکہ میرا نہیں خیال کہ لیگلی کوئی بہت زیادہ فرق پڑے گا جو امران خان صاحب کے سنگ مسائل ہیں لیکن جو ان کا ایک سوٹ آف بلیک آؤٹ ہوا تھا اور نیشنل میڈیا اور بلکل پشتے نو ماہ سے وہ بلکل آنک سے ہو جل رکھا ہوا تھا ان کو گورنمنٹ نہیں یا پار سٹ اپ نہیں وہ کل ایک ساری قوم دیکھے گی ان کو ان کے فالوز دیکھیں گے so obviously it makes a big difference in morale in confidence اور اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کل کتنا cleverly use کرتی ہیں جو موقع ان کو ملے گا so i think پی آر it's a پی آر ڈیبیکل for for the government and establishment کیا اس کا legal terms بہت ہوگا i don't think so because لیکھئے legal تو آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں جو فیصلے ہوتے ہیں ایک ہوا چلتی ہے کل تھا انواز شیفن کمپنی کے خلاف سارے فیصلے تھے آج وہی نے اب ان کو ہر چیز میں بھری کر رہی ہے کوئرس ان کو بھری کر رہی ہے آج کل عمران خان کو رگڑا لگ رہا ہے so وہ تو بھی آگے i don't think کہ فوری کوئی نکل لیں کہ ان کے چانسز بننے دیے جائیں گے ابھی cases کی appeals ہیں ابھی توشہ خانہ کے ایک نیا case کھولا ہے ابھی 190 million دیکھیں کیا بنتا ہے پھر ابھی 9th May کا ایک بڑا سیریس قسم کا case وہ تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا ان کا so it's more of a PR اور وہ جو ایک تھی اس کا ایتھیں گستہ زیادہ ہے باقی تو let's see مالک صاحب seeing it in the context of جو آج کی بیل ہوئی ہے اس کو بھی اگر دیکھیں اور پھر کل کی جو یہ ویڈیو لنک کے تھو پیشی ہے سپریم پورٹ کے سامنے ایک face off sort of situation ہوگی چیف جسس قاضی فائزیسا اور دوسری طرف بانی پی ٹی آئی so یہ ایک face off جو ہے یہ آپ کو لگ کیسا رہا ہے interesting ہوگا کیونکہ ایک بہت history ہے past ہے تو کس طرح کیا expect کر رہے اور کیا cleverly use اگر کریں گے تو بانی پی ٹی آئی اس موقع کو کر سکتے ہیں how can you use it دیکھیں اگر وہ sensibly استعمال کریں اور اس کو case کے بارے میں ہی بات کرتے کرتے political چیزیں کریں گے بات تو he'll be able to stay a lot کیونکہ دیکھئے عمران خان صاحب کو بھی سننا پسند نہیں یا سنانا پسند ہے پائزیسہ صاحب کو بھی سننا پسند نہیں یا سنانا پسند ہے اچھا دونوں strong لوگ ہیں پھر دونوں کی and I don't think they like each other that much also so یہ کافی tense situation تو ہوگی لیکن برحال ان کو دھیان سے کرنا ہوگا سارا کچھ اور at the end of the day دیکھئے زیادہ سب سے بڑا فائدہ جو خان صاحب کو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ superior judicity کا definitely ایک push back چل رہا ہے اس کا government slash establishment کے خلاف اور اس کے لڑا ایک beneficity یہ ہے اب دیکھنا ہی ہے کہ یہ friend کتنا عرصہ رہے گا اب جو مجھے علامی نظر یہ چیز آ رہی ہے کہ جتنا پچھلے اٹھالیس خنٹوں میں جتنا زیادہ توپوں کے دھانے کھلی ہیں تمام judges پہ جو جس بابر ستار کے ساتھ ہو رہا ہے سارا کچھ وہ لگ رہا ہے کہ gloves اتر گئے ہیں دونوں طرف انگلیزی میں کہتے ہیں gloves are off اور آج جو آپ governor دیکھیں کامران پسوری صاحب کی جو فیصل وابدہ کی تھی آپ پسوری صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ایسے فیصلے اتنی جلدی اس طرح آ رہے ہیں یہ تو judicial council کو اس میں involve ہونا چاہیے پھر انہوں کا دیکھنا چاہیے کہ یہ دس سال بعد یہی ججز ان فیصلوں کو اٹھا رہے ہوں گے شنمندہ نہ ہو اور یہ 42 گھنٹے میں کس طرح فیصلے آ رہے ہیں لوگوں کے کتے کتے سال نہیں آتے تو ہم نے دیکھا جس طرح پھر ایک زمانہ تھا کہ یہی ہوائیں میاں صاحب کے آٹ میں چل رہی لیکن یہاں پہ انٹرسٹنگ کیز یہ ہے کہ تینوں جو پاور فل سیکٹرز ہیں جو بھی ایک پولٹیکل فیکشن ہو تینوں اس میں دیریک کانفلک میں آ رہے ہیں اس لیے یہ ایک جیفرن سیچویشن اور زیدہ علام سیچویشن جی مالک بہت شکریہ آپ کے سر آپ نے جائن کی ابھی آپ نے بھی سیچویشن ایکسپلین کی خان صاحب کا پچھلے ایک سال سے ہم تقریبا دیکھ رکھتا نہیں ہے کہ اسٹیبیشمنٹ جانبوج کے یا جو بھی دارے ہیں وہ ان کے ساتھ ایک ان کے نرز کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں اور ان کے فالورز کے ساتھ جیسے کسی ٹریجک پلے میں گریگ ٹریجڈیز میں بھی ہم دیکھتے تھے یا فلموں میں بھی دیکھتے ہیں بہت سیریس سین ماردار لولوہان ہو گئے تو درمیان میں تھوڑا سا رنگیلہ بھائی آ جاتے ہیں لوگوں کو ایک کامک ریلیف دیں تاکہ اگلی ٹریجڈی کیلئے تیار ہو جائیں لوگ جو اگلے سین آنے والے ہیں نہیں اس کیسے میں کامک ریلیف یا وہ جذوات سے کھیلنے والی بات نو مہینے سے کتنا ایر ٹائٹ جار میں رکھا بات ہوں کوئی فوٹو گریف نہیں کوئی آواز نہیں کوئی امیج نہیں حتی یہ جو جنرلیس کور کر رہے ہیں وہ وہی سیٹ اف جنرلیس ہیں جو شروع میں لاؤ کیا گیا جو کورٹ ریپورٹرز کہہ سکتا آپ میرے میں کسی جنرلیس فورچونز میں کل کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن پولٹیکل یہ جو ان کو ایک ایک ایکسپوزر ملے گا دوبارہ سرنلی پیٹی آئی کے حالات ہیں جس طرح وہ ڈپریشن بھی تھا جتنا رگڑا کھایا اس وقت چھوٹی سے چھوٹا ریلیف بھی بہت بڑی خوشی لگتی اگر میں اگر میں پیٹی آئی کا ہارڈ لائن ہارڈ ٹائم فالور ہوں تو یقین مانے میری لیکن بہت اچھا دینا ہے میں سارے باڈی لینگویج دیکھ رہے ہوں گے ان کو نظر آئے گا اچھا امران اسی طرح فرملی بات کر رہے تو جو ڈاؤٹس آتے ہیں چیزیں آتی وہ وہ ڈسویل ہو جاتی فیزیکل ایسے ہی تو نہیں بلاک آؤٹ کیا ہوا تھا اگر ان چیزوں سے فرق نہ پڑتا ہو تو نو مہینے پھر اتنا بلاک آؤٹ کیوں کیا اس لئے بلاک آؤٹ کیا آپ کو ہر کوئی اپنے ذاویہ سے سوچتا ہے مالک آپ نے اچھی بات کی بلاک آؤٹ کیا ہوا ہیملیٹ جو ہے تو آپ سمجھتے نہیں ہے کہ اس لئے بین کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ایزی کر دیا کہ انہوں نے الیکشن میں یہ خان صاحب کو پیچھے رکھنا تھا ان کی پارٹی کے ساتھ جو بھی انیس بیت داندلی کرنی تھی ان کو سامنے نہیں آنے دینا تھا وہ اپنی مرضی کے حکومتیں بنانی تھی مرضی کے لوگ لانے تھے سو وہ جو تارکیٹ تھا وہ اچیو ہو گئے اب خان صاحب سڑکوں پہ رہے ہیں ریلیز ہو جائیں بہر آ جائیں بندے لے کے دھرنے دے کے چار سال بیٹھے رہے ہیں فیر اینا ہمیں کوئی فارق نہیں پڑتا سو جو گولز سے جو میتھڈ تھا انہوں نے اپلائی کیا وہ تو انہوں نے اچیو کر لیا کہ خان صاحب کو بہر کر دیا ان کی پارٹی کو بہر کر دیا تو اب ان کو ضرورت نہیں رہی